اتحاس کہتا ہے کہ تاج محل کے جنک شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہا نے چاننی چوک کا خاکا تیار کیا تھا اس کے بعد سے یہ علاقہ دیش کے نظام کا سرپرست ہو گیا لالکلہ اور جامہ مسجد کے علاوہ چاننی چوک کے اتحاس گرب میں بہت کچھ ہے چاننی چوک سچ میں ڈلی کا دل ہے اتحاس یہاں لالکلے کی روپ میں چمک رہا ہے تو جامہ مسجد، غالب کی حویلی، ٹاؤن ہال، ڈلی گیٹ، ترکمان اور اجمیری گیٹ یادوں کی عمارت کی روپ میں موجود ہیں سامپردائی سوہارت بھی یہاں کی روایت ہے یہاں شیو مندر، جان مندر، گردوارہ شیش گنج، ویپسپ چرچ، فتح پوری مسجد لوگوں کی دلوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہے مگر اتحاس عتیت بن کر ہو نہ جائیں اس کے لیے سانسط کے زمینی پریاسوں کی ضرورت بھی ہے سببل ایسے میں تقنیقی پہلووں سے صدار کی گنجائش زاہد کرتے ہیں جیسے جاہاں مجد ہے یا پول منیمنٹسوں کے لیے ہے ان کا پلان وہ اچھ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ٹوریسٹ کا بیٹر ہوتا ہے اگر ٹوریسٹ آتا ہے تو کسی حد تک دوانداروں کو بینیفیٹ ہے ان کا سیل تھوڑا بہت ہوتا ہے آپ نے سونداری کرن کے بارے میں اور کیا کیا سوچا ہے؟ تھوڑا تقنیق کا استعمال کریں؟ نہیں دیکھئے سب سے پہلے تو جیسے کی آناثرائیس کنسٹرکشن کی بات آئی ہم نے ایک یوجنا شروع کی ہے ایک زون ون میں جس میں چاندنی چوک بھی انکلوڈیڈ ہوگا ہم ایسی تقنیق، ایسی تکنالوجی لارہے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آنے والے دنوں میں اور یہ چھے مینے میں لاغو کر دیں گے کہ کونسی کونسی جگہ پر آناثرائیس کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہم ویڈیو گرافی کریں گے گراؤنڈ لیول پہ ساتھ میں سیٹلائٹ ایمیجری لے کر اس کو دو کیمرہ کے ساتھ تھری ڈائمینشن کریں گے اور ایک کمرے میں بیٹھ کر جہاں بھی آپ چاندنی چوک کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکے گے اور ایک کیمرہ لگا کر ایک ہائٹ پہ ان کے اوپر سینسر لگا کر جیسے ہی کونسٹرکشن ایکٹیوٹی کسی بھی امارت پہ ہو ہمیں اس کمرے میں پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے چاندنی چوک علاقے میں یاتایات سب سے بڑی سمسیاں کے روپ میں قائم ہے ہر ساجو سامان کا تھوک اور فٹکر بازار اس علاقے میں ہے اس لئے ٹرافک کا دباؤ ادھک رہتا ہے سنکری سڑکوں کے علاوہ پارکنگ کی ویوستہ بھی نہیں ہے جس سے لوگ گھنٹوں جام میں جوجتے نظر آتے ہیں دوسری اور یہاں پر فٹپات کے دکانداروں کو یاتایات ویوستہ میں آڑے آنے پر کنارے کر دیا گیا تھا لیکن سمسیاں برقرار ہے سببل اس کے لئے ماسٹر پلان کی بات کرتے ہیں اپل سی جی کے بہت اچھے پلانس ہیں یہاں پہ کہ روڈ ونوے ہونا چاہیے یہاں پارکنگ ایویلیبل ہونی چاہیے رینیو ہونی چاہیے سڑکیں رشنی ہونا چاہیے بہت اچھے اچھے پلانس ہیں ایک ماسٹر پلان کے بھی اپنے بات کی تھی چاندنی چوک میں خاص طور پہ ڈلی گیٹ سے لے کر لوتھن بریج تک اس سے آگے بھی لال کلا سے لے کر مسجد تک بہت بڑیا ٹرافک مینجمنٹ پلان بن رہا ہے جو جل سے جل لاغو شروع ہونا ہو جائے گا اور اس سے جو ٹرافک کی پروبلم ہے خاص طور پہ اس ایریا پہ لوگوں کو بہت رہات ملے گی پارکنگ سپیس بنا رہے ہیں برات گھر بنا رہے ہیں تو ایسے کئی پلانس ہیں چاندنی چوک کیوں ہی سمسیاؤں کے گھیرے میں رہا تو یہاں کی وراثت اور سیاسی لوگ دونوں پر ہی سوال کھڑے ہو جائیں گے ضرورت اس کی ہے کہ ماسٹر پلان سمیہ پر پورا ہو جائے چاندنی چوک کا علاقہ بھلے ہی یہاں چند پلوں کے لیے آنے والوں کو اتحاس کی جھلک دکھا کر خوش کر دیتا ہو مگر یہاں کے باشندے مول بھوت سمسیاؤں سے جوج رہے ہیں پانی کی کلت اور ایسی ہی کئی سمسیاؤں ہیں جن کا حل ضروری ہے چاندنی چوک علاقے کی مول بھوت سمسیاؤں ہے پورے شیطر میں درگھٹنا کا سبب بنے بجلی کے جھولتے تار پینے کے پانی کی بھی کلت یہاں کے لوگ جھلنے کو مجبور ہیں کپیل سپل نے اس میں سدھار لانے کے لیے کچھ وائدے بھی کیے تھے اب ان کا دعویٰ ہے کہ پریاس جاری ہے جتنا ہو سکے اور جتنا سمبھو ہے میں اپنے لوگوں کے لیے کروں گا اور کرتا جاؤں گا لیکن یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پانچ سالوں میں جو کامپلیکس سمسیاؤں چاندنی چوک کے لوگوں کی ہیں ان کا سمہ دان پانچ سال میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سمسیاؤں کامپلیکس بھی ہیں اور جیسے ہی سمسیاؤں کا سمہ دان ہوتا ہے نہیں سمسیاؤں ہے نہیں وقت بھی لگتا ہے اور نہیں سمسیاؤں آگیا جاتی کبھی ایسے آدمی کی کبھی بھوک بٹی کبھی نہیں بٹی ایک گھانے ایک بھوزن آپ کھالو تو دو چار گھنٹے بعد پھر بھوک لگنے لگتی ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی ایسے ہی پروگریس کی بات ہے کہ اگر آدمی کی تھوڑی چی پوزیشن امپروو ہو جاتی ہے پھر وہ اور چاہتا ہے گھر میں سب کچھ آ جائے تو کہیں ٹیلی ویزن آ جائے نہیں ویسے بھی تقدیر آت و رات تو بدلتی نہیں بدلتی نہیں تو میں اپنی طرف سے پریشرم کروں گا کوشش کروں گا اور ایمانداری سے جنتہ کے لیے کام کروں گا اور کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں چاندنی چوک کی وراثت ہی اب خطرہ بنتی جا رہی ہے یہاں پر بنی سیکڑوں سال پرانی تمام امارتیں جر جر حالت میں ہیں اس کے علاوہ کئی ایتیہاسک امارتوں کے آس پاس قبضے کی کوششیں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں جس سے چاندنی چوک کا ایتیہاسک وجود بھی خطرے میں نظر آنے لگا ہے لوگوں کے پاس اس بارے میں اپنے ترک ہیں اور سببل کی اپنی نیتی کپل سببل شاہ جہاں کے سمیے کا چاندنی چوک بنانے کی بات کرتے ہیں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میں نے سنی تھی شاہ جہاں کے سمیے کی اب چاندنی لے کر آئیں گے چاندنی چوک بلکل وہی تو ٹرافک مینجنمنٹ پلینک بن رہا ہے کہ اس کو اس کی ہسٹوری سٹی رکھتے ہوئے وہاں رات کو چاندنی ہونی چاہیے نائٹ بزار لگنا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ وہاں آئیں باہر سے جو ٹورس لوگ ہیں وہاں آئیں اور جیسے ہی دلی میں لینڈ کریں ان کے من میں ہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے چاندنی چوک جانا ہے اور وہاں بھن بھن ترے کے خانے ملیں لوگوں کو اور ٹہلنے کی کے لیے لوگوں کو جگہ ملیں اور جو وہاں کے دکاندار ہیں ان کی بکری بھی بڑے اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو کوئی پریشانے ہو آنے جانے تو یہ اس مدیہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ٹرافک مینجمنٹ بنایا ڈلی آنے والے ہر شخص کے لیے چاندنی چوک پہلے جیسا ہی آکر شک بنا رہے اس کے لیے سیاسی وادے دھراتل پر جتنی جلدی آ جائیں گے اتنے ہی جلد یہاں کی خوبصورتی بھی لوٹنے لگے گی چاندنی چوک میں یوں تو لاکھوں لوگوں کے آشیانے بسے ہیں مگر یہاں کی بڑی آبادی کٹرا میں بستی ہے دربھاگے سے کٹرا کے لوگوں کے سر پر جو چھت ہے وہ وادوں کے آشواسر میں خطرے کی طرح جھول رہی ہے چاندنی چوک کے کٹرا علاقے میں رہنے والوں کے سر پر جو چھت ہے وہی ان کے لیے دہشت کا سبب ہے جر جر ہو چکے ان مکانوں کی اور بکاس پرادھکارن نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے سانسا سببل نے بھی ان لوگوں سے کچھ وادے کیے تھے جو پورے نہیں ہوئے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کٹروں میں رہتے ہیں نار کے جیمن جی رہے ہیں جرہ جرہ سے ہم پانچ مچھوٹ کے ہمارے پر رہنے ہو جگے نہیں ہے کسی بھی سانسا ست نے آج تک ہمارے چھتری کی اور دھیان نہیں دیا جو ہمارے آسے جیتے ہوئے کپیر سببل نے آج تک کیا کچھ نہیں کیا اور جب سے جیتے ہیں آج تک ایک بار بھی اس ایریا کے انتر نہیں آئے کٹرا کی بھی وہاں پروبلم ہے جو لوگ رہتے ہیں ہم دیکھیں اب کٹرا میں ہم اپنا ایمپی لائٹ فنڈ دے سکتے ہیں ہم چاہیں گے کہ یہ کٹروں کے ایمپی لائٹ فنڈ سے کٹروں میں کیونکہ ہم باہر تو لوگوں کو کٹروں سے باہر جانا بڑا مشکل ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ وہ باہر جائے لیکن اس کو ہی ٹھیک کرے اس کو ہی تھوڑا موڈنائز کرے اور سانیٹیشن اور ادھر فسیلٹیز وہاں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سنتوشتر ہیں یہ جو چھوڑ چھوڑ کٹر ہیں نا ایک ہزار ون تھاؤزن کٹر ہیں ان کٹروں کے اندر جو مالک اس کے سلم مالک ہیں اس لئے جو بیچارے رہتے ہیں وہ اپنا روپیہ بھی نہیں لگا پاتے اس کے اندر اب ان کو چاہیے کہ اس کا مالک آنا حق ان لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو ٹھیک ٹھیک کر لیں جب تک یہ نہیں ہوگا اس کا کوئی حل نہیں ہوگا لاکھوں کروڑوں روپیہ کٹروں کا جو ہے پانی میں جاتا ہے سمجھ لیجئے پرشتہ چار میں چلا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے اتحاس کے محلوں میں رہنے والی یہاں کی جنتا کو جو کچھ چاہیے اسے سانسد واقف بھی ہیں اور چندت بھی لیکن بہتری کے لئے پرزور کوششیں ہی پرنام لا سکیں گی خاص علاقے کے لئے خاص پلاننگ چاندی چوک کے لئے کچھ ایسا ہی ہومورک ہے کپل سبل کے پاس اس کے علاوہ وہ جن سیوہ بھی بڑی ہی تنمیتہ سے کر رہے ہیں کیسے یہ ہم جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد